دنیا نیوز اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کے لیے الیکشن کی شرط رکھ دی این ایر او عمل درامت کیس میں حکومتی نظرسانی اپیل کی سماعت ریٹینی جنرل کہتے ہیں کہ عدالت خود خط نہیں لکھ سکتی تو وزیراعظم کو کیسے حکم دے سکتی ہے ساہی بال میں دو بھائی گیس کے خراج سے دم گھٹنے کے باعث جاں بہت زلکر نین حیدر کہتے ہیں کہ آئی شیسی نے کامران اکمل کو کلیر نہیں کیا پی سی بھی نے بیان بازی کا نوٹس لے لیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ افانستان نے سکوٹ لینڈ کو دس رن سے ہرا دیا اور برطانیہ میں گرم ہوا سے اڑنے والے غباروں کا سالانہ میلا پانچ لاکھ لوگ شریک ہوئے کراچی میں گزرشتہ رات دو افراد کی ہلاکت اور ان کے نماز جنازہ کے موقع پر ہنگام آرائی کے بعد گل بہار اور رزویا سوسائٹی میں کشیدگی پائی جا رہی ہے اسی پر بات کرتے ہیں دنیا نے اس کی نمائند منور عالم سے منور عالم ابھی کیا صورتحال ہے یہ صورتحال یہ ہے کہ نماز جنازہ نماز زہرین کے بعد عدا کی جائے گی امام بارکہ شاہرین کے فرنسویہ میں اس کے بعد باہر بھی حسین قبرستان میں تسکین کی جائے گی ایک نوجوان شاجد حسین کو نمالوم افراد نے گزشتہ شب پائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا جس کے بعد سے کشیدگی پائی جاتی ہے اس وقت دکانیں اور کاروباری مراکز بند کرا دیا گئے ہیں نام اللہ افراد کی جانے سے پولیس اور رینجس کی بھاری نفری اس وقت رزویا اور گولی مار کے اطراف میں موجود ہے تاکہ کسی ناخشگوار واقعے سے نمتے جاسکے اس کے علاوہ بکتر بند گاڑییں بھی طلب کر لی گئی ہیں پولیس کی اور رینجس کی مزید نفری اب اس وقت اس علاقے میں پہنچ رہی ہے تاکہ کسی ناخشگوار واقعے پہنچ رہی ہے